اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنزیل من الرحمن الرحیم حامین تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس حسنی کی طرف سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے جس کی رحمت ایک تھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کے معنی بھی ہے اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل ہوئی ہے کتاب فسلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون کتاب فسلت آیاتو یہی سے اس کے دوسرے نام دے فسلت سورہ فسلت یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات جو ہے خوب کھول کھول کر دسکریٹ جن کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو علیدہ علیدہ بیان کر دیے جائے دسکریٹی ایک ہوتا ہے کچھ گڑھ بڑھ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا نہیں ایسی کتاب جس میں ہر شئی علیدہ علیدہ واضح کر دی گئی ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ علیدہ علیدہ کر کے بیان کر دی گئی قرآن عربی ایک قرآن عربی کی صورت میں لقوم یعلمون لیکن ان لوگوں کے لئے جو علم لکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم لکھتے ہوں بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون بشیرا ونذیرا اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے ظاہر بات ہے اسی کے دریئے سے محمد بشارت دے رہے ہیں اسی کے دریئے سے محمد انذار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخر میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلْلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِلْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا ہم نے اس کو آپ کی زمان میں ہے نبی بہسان کر دیا اس قرآن کو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کرنے جو اس قوم کو جو جگڑا لو ہے فَآَنَبَا أَكْسَرْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو امیر سے اکثریت جو ہے وہ عراس کر رہی ہے اور سننے کوئی تیار نہیں سنتے ہی لئے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدَعُوْنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلار رہے ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں ہے ہمارے ہاں وہ خانے ہی نہیں ہیں جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے وَفِي أَذَانِنَا وَقْرُنَ محمد اب ہارے کانوں میں سکل ہے آپ کی بات نہیں کانوں میں جا سکتی اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ کو پتہ چلے جیسے وہ گستاخانہ انداز میں یہ باتیں کہتے ہوں گے وہ کوئی عدب کے ساتھ وہ تحزیب کے ساتھ باتیں نہیں کہتے تھے وہ اس انداز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو حلقان کر رہے ہیں ہمارے دلوں پر دل آپ ہیں پردے پڑے ہوئے آپ کا یہ ساری محنت لاحاصل ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے ہیں ہمارے کانوں کے اندر سکل ہے وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابُنُ اور ہمارے دل آپ کے درمیان تو ایک پردہ ہائل ہے فَامَلْ اِنَّنَا عَامِلُونَ یہ گویا کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے تو اے محمد تم بھی اپنا سر کام کرو محنت کرو کوشش کرو زور لگا لو تو ہم بھی زور لگا رہے ہیں ہم تمہاری اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوخَا إِلَيَّا اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اب دیکھئے ادھر سے کیا ایروگنس ہے کس طرح کا انداز ہے اور یہاں حدود کیا فرما رہے ہیں کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ یوحا علیہ میں کیسے انکار کر دوں مجھ پر وہی آئی ہے وہی کیا جا رہی ہے مجھ پر اَنَّمَا أَلَهُكَ وَإِلَهُ وَاحِيدٌ کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے ایک ہی اللہ ان صورتوں کا کیونکہ برکزی مضمون یہ ہے توحید لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے اندر اس کو نمائع کیا جا رہا ہے فَاسْتَقِيمُوا الْإِلَيْهِ تو پس اسی کی طرح سیدھے رکھو اپنے رخ کو وَاسْتَغْفِرُوَوَ اور اس سے استغفار کرو اللہ زینا لا يُعْفُونَ الزَّكَاةَ وَهُن بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اللہ زینا لا يُعْفُونَ الزَّكَاةَ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے یوتون الزَّكَاةَ اگر مدنی صورت میں آئے گا تو زکاة ادا نہیں کرتے یہ ہم کہیں گے اللہ زینا لا يوتون الزَّكَاةَ لیکن یہ زکاة ایک نظام کی شکل میں تو جا کر مرینے میں آئی ہے اس کا وہ نظام مکہ میں تھا ہی نہیں تو یہاں پر یہ اپنے لغوی معنی میں آئے گا زکاة پاکیزگی جو کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کے تذکیہ نفس کا اللہ ذینا لا یتون الزکاة وہم برآخرت ہم قاتلون اور آخرت کے لئے ہم ملکن ہیں ان اللہ ذینا آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون ان اللہ ذینا آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون وہی سائمنٹینیس کنٹراسٹ والا اسلوپ جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے کاثروں کا آیا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ان کے لئے عجر ہے غیر ممنون جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا دائمی عجر ہے قل ائنکم لتکرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له انزادا ذالک رب العالمین قل ائندکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین ان سے کہیے نبی کیا تم کفر کر رہے اس حسنی کا جس نے زمین کو بنایا دو دنوں میں وتجعلون له اندادا اور تم اس کے لئے مدن مقابل ٹھرا رہے ہیں زد بنا رہے ہیں ند بنا رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ حاکم اللہ ہے اس کے بجائے تم حاکم کسی اور تم مان لو اگر انڈیپیننٹ ہے اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے پھر وہ حاکم نہیں ہے پھر سوورنٹی نہیں ہے اس کی بلکہ خلافت ہے وہ تو وائسلیرنٹ ہے تو وائسلیرنٹی تو اور بات ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے احکام کے اندر اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کو انڈیپیننٹلی حاکم بنا دیا سوورنٹی کسی کے لئے چاہے فرد کے لئے اور چاہے عوام کے لئے وہ گویا کہ اللہ کے مندر وہ قابل ہو گئے ذالکر عبدالعالمین وہ ہے تمام جہانوں کا رب وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا بِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ اَيَّامٍ اور پھر مزید دو دن اس نے لیے کہ اس میں پہاڑ بنائے ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کو ان کے لنگر ڈالے وَبَارَكَ فِيهَا اور اس میں برکات پیدا کی وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اور اس میں اس کی غزائیں اور خوراکیں پیدا کر دیں اندازے کے مطابق یعنی زمین کا بننا یہ خود اپنی جگہ ایک شے ہے پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا اس کے اندر اس طرح کی یہ مٹی کا پیدا ہو جانا اس مٹی کے اندر وہ ساری روئیدگی کا پیدا ہو جانا صلاحیتیں پیدا ہو جانا کبھی آگ کا کھول رہا تھا پھر ٹھڑلی ہوئی ہے پھر کچھ ان آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنس تھے صرف پھر ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنس پیدا ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے تو یہ ہوا چار دنوں میں یعنی دو دن اور اس میں لگے سوال لسا اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں نہیں گی ابھی تک تاحال یہ بالکل آیات متشابہات میں سے اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے ہیں سوال لسائلین اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہیں کوئی خاص جو ہے اس میں وہ اضافی حصہ نہیں رکھا ہے ثم استعائل السماء وهی دخان فقال لها وللارض یا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین سو مستعائل السماء پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا وهی دخان اور ابھی وہ ایک دھوے کے معنی تھا یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھے سات آسمانوں کی علیدہ علیدہ شکلیں بلکہ جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا ایک بہت بڑا گولہ تھا آر کا گولہ بہت بڑا پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھر پھٹ پھٹ کر علیدہ ہو کر جو ہے جیلیکسیز بننی شروع ہوئی تو یہاں فرمایا یہ دخانوں میں دھوہ ستھا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِعْتِعَا قَوْا لَا قَرْحَنْتُ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا دخان کی شکل میں تھا وہ جو آسمان اور زمین سے بھی کہا کہ چلی آؤ تم دونوں چلے آؤ چاہے اپنی خوشی سے چاہے زبردستی چاہے جبرل ہمارا حکم ہے قَالَ تَعِنَا تَعِيم دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوشدلی کے ساتھ اپنی پوری دلی آمادگی کے ساتھ فَقَضَاهُنَّ سَبَرَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَذَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ پھر ہم نے ان کو ساتھ آسمانوں کی شکل دی ہے دو دنوں میں تو یہ جو قرآن میں آیا ہے اور یہ کئی مرتبہ آ چکا گنتی تو میں نے نہیں کیا لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں دس مرتبہ تو آئی چکا ہوگا اب تک کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے چھے دنوں میں یہ واحد مقام میں جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے ہمارا اس کے اندر زمین کی شکل بننا پھر یہ ساتھ آسمان اس کے بعد موجود میں آئے ہیں اور ان کو پھر دو دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شکل دی ہے ابھی ہمیں جیسا کہ بجرس کیا کہ ہم ساتھ آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے تو یہ چھے دنوں کا جو بریک اپ ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکونس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی وَعَوْحَا فِي قُلْ لِسَمَائِنْ عَمْرَحَا اور جب ساتھ آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وحی کر دیا اس کا حکم اس کا عمر ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لئے اللہ نے وحی کر دیا وَزَيِّنَتْ سَمَادْ دُنْيَا بِمَسَابِحَا اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مزین کر دیا چراغوں سے وحیفزن اور حفاظت کے لئے اس لئے کہ وہی صدر حقیقت بھی زائر سے داگے جاتے ہیں ان شیاطین جن پر جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اس حسنی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم لکھنے والا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً ان سے کہہ دیئے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب کوئی بہت بڑی کڑک مثلہ صاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُود جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قومی عاد کل علم قومی صبوت بڑی اِذْ جَاءَتْ اُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْبِهِمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُعْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ اِذْ جَاءَتْ هُمُ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْبِهِمْ جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصور کر کے عاد اور سمود ان سب کو لیا جا رہا ہے تو نبی آئے پہ بہ پہ آئے رسول آئے اللہ تعبدو اللہ اور سب نے یہی کہا کہ انہاں کی سوا کسی اور کی مندگی نہ کرو کسی اور کی پرستش نہ کرو قَالُوا لَوْ شَاعَ رَبُّنَا لَعْضُلَ مَلَائِكَةً ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہر قوم نے یہی کہا اللہ اگر چاہتا واتنی کسی کو بھیجی دا تو فرشتے ناظر کر دیتا فَإِنَّمَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تو سنلو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے انکار کرتے ہیں فَأَمَّا عَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَوْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَمَّا عَادٌ تو عَاد کا کیا حشر ہوا جہاں تقعاد کا معاملہ تھا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بغیر حق ناحق وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةِ اور انہوں نے کہا کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ لَذِي خَلَقَهُمْ هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے کیا وہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے طاقت میں کوئی اور انہیں قوم نظر نہیں آرہی تھی جس من کے جو ان سے بڑھ کر ہو طاقت میں لیکن ایک ہستی تو تھی نا وَقَانُوا بِعَيَاتِ نَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے فَأَوْسَلْنَا وَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَارَهُمْ لَا يُنصَرُونَ فَأَرْصَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت بڑے زور کی اور یہ جو مصیبت کے دن تھے نحوست کے دن تھے فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ ان میں سب علیال و سمانیت آئیام دوسری جگہ آئے گا یہ یہ جو چلی ہے تیز نحائل بعد سرسر سات راتیں اور آٹھ دن مسلس جتر چلا ہے لِلُزِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِيَةِ تاکہ ہم انہیں مزا چکھائیں رسوانکن عذاب کا فِي حیاتِ دنیا اس دنیا کی زندگی میں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَا وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ باقی یہ کہ آخرت کا عذاب نہیں زیادہ مسواکن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْآمَا وَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْتْتُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ اسی طرح سمود کو بھی ہم نے تو ان کو ہدایت دی ہم نے اپنا نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا انہیں نشانی بھی نکھا دی فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھاپے کو اندھے پن کو ہی محبوب رکھا انہوں نے کوئی اپنی آنکھیں کھولنا پسند نہیں کیا حقائط کو دیکھنا اور انہوں نے اس سے انکار کیا فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى انہوں نے پسند کیا اور محبت رکھی اندھے ہونے ہی سے مجھا ہے اس کے کہ وہ ہدایت سے استفادہ کرتے فَاسْتَحَبُّ الْعَزَابُّ تو انہیں بھی پکرا عذاب کے کڑک لیں عذاب الْهُونِ وہ بھی بہت زلط والا عذاب تھا بما کانو یکسِبُون ان کے آمال اور کرتوتوں کی پاداش میں وَنَجْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَنَجْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور حمل نجات دے دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کے لئے بش اختیار کی تھی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْزَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْزَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جس تلی اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آپ کی طرف تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گے ان کی گریڈز ہوں گے ان کی بھی لائے بات ہے کہ ان کے سب برابر کے نہیں ہیں کسی کو سب سے نچنے پاتال میں جانا ہے کسی کو کسی اور طرح کا عذاب بیا جانا ہے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ تو جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف دیکھیں شَهِدَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى کے میں نے پہلی کئی دن اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا شہادت عَلَى یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا شہادت لہو کسی کے حق میں گواہی دینا ہمیں کہا گیا اَكُونُ قَوَّامِنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ اَكُونُ قَوَّامِنَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ اللہ کے حق میں گواہی دو جیسے اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی وَجُلُودُهُمْ اور ان کی اجھانے چمرے بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے اپنی جلدوں سے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تم نے کیوں ہمارے خلاف دواہی دی قَالُوا اَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوتِ گویائی عطا کر دی جس نے ہر شئے کو قوتِ گویائی عطا کی ہر شئے کی کوئی زبان ہے جس میں کہ وہ اب تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے وَإِن مِّن شَيْءٍ اللَّهِ يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے یہ سورہ بن اسرائیل میں ہم پڑھائیں تو آج ہمیں بھی اللہ صلی اللہ نے زبان دے دی ہے گوجعی دے دی ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ وَإِلَيْهِ تُرْجَوُونَ اور اسی کی طرح تمہیں دواتا دیے جاؤ گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنْ وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدْ عَلَيْكُمْ اور تمہیں اس کا تو گمانی نہیں تھا اس لیے اب آدمی جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اسے کوئی پردہ کرنے کی کوہش کرتا ہے چھپنے کی کوہش کرتا ہے اب تم کیسے چھپتے تمہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ اَن يَشْهَدْ عَلَيْكُمْ سَمُوْكُمْ کہ تمہارے اپنے کان وَلَا عَبْصَارُكُمْ اور تمہاری اپنی آنکھیں وَلَا جُلُودُكُمْ اور تمہاری اپنی کھالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ وَكَثِيرًا مِمَّا تَعْبَلُونَ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی عالمِ کلیات ہے عالمِ جزیات نہیں جزیات سے اس سے بحث نہیں اس نے کلیات جو ہے قانون بنائے ہیں انہی کو وہ جانتا ہے وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي غَنَنْتُمْ بِعَبِّكُمْ أَوْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْقَاسِرِينَ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي غَنَنْتُمْ بِعَبِّكُمْ یہ تھا تمہارا وہ بمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا اَرْدَاكُمْ اسی اذن نے تمہیں غارب کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے ہمارے ذہن پر بھی کوئی اس طرح کے چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یا نہ اپنے دل میں رکھیں میں سوچ یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا ان چیزوں سے دلچسپی ہوگی ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے یہ بات جو ہے معلوم ہوگی اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط تھرکت نہیں ہوتی فَاسْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسْرِينَ تو پھر تم آج بلکل خسارہ پانے والوں میں ہو گئے فَإِنْ يَصْبِرُوا فَنَّارُوا مَثْوَلْ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَنَّارُوا مَثْوَلْ لَهُمْ تو اب اگر یہ سبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے اب تو چاہے کریں نہ کریں ان یسبرو تو اچھا ہے سبر کرو باقی یہ کہ اگر یہ اور اگر یہ چاہے کہ انہیں کوئی موقع دے دیا جائے کہ معافی مانگ لیں اور پھر چھوڑ دیے جائیں تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے وہ معافی تو دنیا میں مانگتے استغفار کرتے اپنی زندگی میں کرتے جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے توبہ کا دروازہ کھلا تھا جب تک کہ قیامت کے آثار شروع نہیں ہوئے اس وقت لوگ ہوں گے ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا آئے لیکن جب انفرالی سطح پر موت کے آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند اور اب عالم پرزخ میں یا عالم آخرہ میں وہاں توبہ کا کوئی سوال نہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْذِيهِمْ وَمَا قَلْفَهُمْ وَحَقْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنَّمُمْ كَانُوا قَاسِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ اور ہم نے ان کے لئے ایسے ساتھی مقرر کر دیئے ہیں فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالی نے فرشتے بھی رکھے ہوئے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے یہ فرمایا گیا کہ ہم ان پر حفظہ يُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ حَفَظَا تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں یا وہ فرشتے ہیں جو اس کے عامال لکھ رہے ہیں قِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَلُونَ اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا جیسے کہ حدیث نے بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حقیمانہ کہ کسی صحابی نے جلد کر کے پوچھ دیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا یعنی اپنا تابع بنا دیا ہے اور وہ اب مجھے کوئی غزن نہیں پہنچا سکتا ہے لیکن ہے تو صحیح شیطان تو ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھئے تو ہم نے ان کے لئے مقرر کر دیئے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے قرین ان کے ساتھ ہی تو وہ ان کو مزین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں وَبَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے پیشے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دنیاں مزین ہو گئی اسی میں وہ کھب گئے اور اسی میں گم ہو گئے فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلْ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات وہ راست آئی وہ سچی ثابت ہوئی فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنس تو وہ انہی امتوں میں انہی اقوام میں جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں کی مدر چکی ہیں انہی میں شامل ہو گئے انہم کانوخ حاصلین یقیناً وہ خسارے پانے والے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی چونکہ اس کا آلہ دعوت قرآن مجید تھا لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دیل کی طرف تو پھر تم تم چلے جاؤ گے لا تسمعو لہذا القرآن اب اس کو سمجھ لیجئے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور سننا اور سنانا یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے کوئی لیڈیو پروگرام ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے ان کی اقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہے لیکن اگر کہیں خدا نہ خاصتہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہو آنکھیں کھل رہی ہو واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الہدہ کے خلاف جو شور اٹھا اس ملک کے اندر اور آخر وہ قوتیں شیطانی موجود ہیں اور بڑی مؤثر ہیں ان کو ہمارے ہاں جو بھی اہمیت حاصل ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے کبھی کبھی دور درشن پر دکھا دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں بینٹ ہے پاکستان کا ٹی وی جو ہے وہ میرا پروگرام رشن نہیں کر سکتا باقی لوگ جو ہیں کوئی مشرق کی بات کر جائے کوئی مغنیو کی بات کر جائے نہ کوئی تسلسل ہو یہی بجی ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام رکھا تھا میں نے کہا تھا ہر ہفتے پروگرام ہوگا اور اسی ٹائم پر ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوگا اور وہ پورا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے نیشنل حکب پر پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہوگا تھا ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں کیونکہ وہی جو میں جس کا تذکرہ کر چکا احمد تعالیٰ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب اسی کو میں نے اس کے در بیان کیا تھا اس میں تدریج ہے ایک منتخی ترکیب کے ساتھ تدریج کے ساتھ کڑی کے ساتھ کڑی جرتی ہوئی بات سامنے آ رہی تھی تو ظاہر بات سے کہ باطل اور شیطانی قوتیں اسے گوانہ نہیں کر سکتے تو فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے لا تسمعو لحاظ القرآن مت سنو اس قرآن کو وَالْغَوْفِي ہے اور اس کے اندر تم ہوتنگ کیا کرو شون مچا کرو جب محمد قرآن سنائے سیٹلیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کی کانوں میں قرآن نہ جائے لَالْلَكُمْ تَغْلِبُونَ تمہارے ظالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب ہو ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر تو پھر تمہارے لئے جیسے کہا تھا منافقین نے کہا آج تمہارے لئے یہاں کوئی موقع نہیں غضو احضاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارا یہ کوئی جگہ نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں فرجے ہو لوٹ جاؤ اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں فَلَنُذِيقُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا دیکھئے اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے میرا کلام جو میں نے لوگوں کے ہدایت کے لیے حُدَلْ لِلنَّاس وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَان میری سب سے بڑی نعمت نو انسانی کے لیے اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے تو ہم ان لوگوں کو فَلَنُذِيقَنَّ وہی مسلوب ہے بہت زوردار ہم لازمان ان کو بدہ چکھائیں گے ان کافروں کو عذابا شدیدا بہت سخت عذاب کا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم بہت ان کو سزا دیں گے بہت برا سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا معید ہوگی ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّاعُ لَهُمْ فِيهَا دَعُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَجَحَدُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّاعِ یہ ہے جزا جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے یہ قرآن کے دشمن ہے اللہ کے دشمن ہے قرآن اللہ کا کلام ہے لَهُمْ فِيهَا دَعُ الْخُلْدِ اور اس آگ میں ان کے لئے ہے ہمیشہ کر رہنا جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ مَدْلَا ہوگا ان کے لئے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انگار کرتے رہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس کی ہوں گی وہ کہیں گے عوام الناس کریں گے پربردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دیں جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمرات کیا جو ہمیں روکتے رہے جو ہماری راستے میں آر بن گئے جنہوں نے ہماری اقل پر پردے ڈال دیئے جنہوں نے ان کو ہمارے سامنے لا تاکہ نجعلہما تحت آفدامنا ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونے کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلایا ان کے بارے میں ترہ ترہ کے شکوک و شبھات ہمارے دنوں میں پیدا کیے اور اس دعوت سے ہمیں ہمارے اور اس دعوت کے مابین آر بن گئے روک بن گئے تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے سب سے گھٹی آتے بارے انہوں نے انہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائکہ انہوں نے لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهِ یہاں سے جو سات آیات آ رہی ہیں اس سورہ مبارکہ کی یہ ہمارے منتخب جو صاحب کا جس کا ذکر آج بھی ہو گیا ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چوتھا درس ہے پہلے حصہ میں چار درس ہیں اور میں نے ارس کیا تھا آپ کو کہ اس میں دروس جیساں وہ جامع ہے سورة العاصر نجات کیلئے چار شرطیں بیان کر رہی ہیں وَلَاصْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ صَالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْرِ یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے تین ہی صورتیں تین تین آیتوں کی ان میں سے ایک یہ ہے پھر یہی مضمون آیت البر آیت نمبر ایک سو ستتتر سورہ بقرہ پھر یہی مضمون سورہ لقمان کا دوسرا رکو حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے اور یہ ہے اس کا کلائمیکس یہ چوٹی ہے یعنی یہ کہ ایمان کی چوٹی کیا ہے اور تواسی بالحق کی چوٹی کیا ہے اور تواسی بالصبر کی چوٹی کیا ہے چوٹی ہر ایک شے کی کیا ہے وہ ہے کہ جو یہاں آ رہی ہے کلائمیکس اور اسی کے این درمیان میں یہ یتمد یہ کہ یہ ہیرہ ہے یہ بہت بڑا ہیرہ ہے کہ جو اس ہار کے اندر لٹکا ہوا ہے یہ سات آیات کا اور بلکل درمیان میں وہ آیت آئے گی کہ جو اس صورت کا عبود ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے یہ استقامت میں قیامت ہے قیامت مضمئن ہے اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو مانا آسان ہے اس پر جم جانا آسان نہیں ہے جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی ٹھپ جائے توقل بھی اسی پر ہو اس کی رسا پر انسان راضی رہے کوئی شکوہ شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پہلا ہو اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا اس کو بجالہ انسان تن مندھن کے ساتھ انہا صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی اللہ رب ٹھکنے کا مطلب تو یہ ہے اسی کے لئے حضور صلی اللہ ایک مرتبہ کسی ایک صاحبی نے سوال کیا تھا حضور میں زیادہ نبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں مجھے تو اسلام کی حقیقت اور دین کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گریہ سبان دوں آپ نے فرمایا قل آمن تو باللہ سم مستقیم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر جم جاؤ اب جم جانے میں استقامت میں قیامت ہے جن کا اکمنان ہو کہ میں عرب اللہ ہے اب ان کا لیکن یہ مقام کیا ہے یہ ہے ایمان کی چوٹی ایمان اور عمل صالحات ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھو جائے کہ میرا پروردگار میرا حاجت روا میرا پالنے والا میرا مشکل کشا مجھے مسئیبتوں سے نجات دلانے والا مجھے شفا دینے والا اللہ ہے اس پر دن مطبئی دور ہے انہاں لزین قارو رب اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ تخافو کہ درو نہیں وَلَا تَحْزَنُوا وَرْغَمْغِينَ نَهُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنْتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَعْدُونَ خُشْیَا مَنَا اُسْ جَنَّتِ سِي جس کا تم سے بعدہ کیا جاتا رہا اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق ہونا لے ہیں لیکن دوران حیات دنیا بھی بھی فرشتے آتے ہیں بدل میں آئے ہیں ان ثبت اللزین آمنو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اہلِ ایمان کو جمعو تو یہ اثناء حیات میں بھی نَحْنُوا اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَزْدَعُونَ نَحْنُوا اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جارہا ہے جانفظہ وَلَكُمْ فِيهَا وَالْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا وَالْآخِرَةِ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہم نہیں رکھے ہیں اس میں کیا ہے کیا کچھ خواہشات ہیں کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کچھ چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے ہم جانتے ہیں اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فران کر دیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ جو چاہے گے تمہارے جی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ مزیر بنا جو تم مانگو گے اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہرشت کا لعدہ ہوگا اپنے ہرشت کی ذہنی سطح ہوتی ہے بچہ چاہ مانگے گا ایک نحاتی کیا مانگ لے گا ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا اور اتنی بات جو ہے لیکن جو مانگو گے جو کوئی تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں ان کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے افرام کر دیا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق لیول آف کانشنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا نُوزُ لَم مِن غَفُورِ الرَّحِيم نُوزُ لَم مِن غَفُورِ الرَّحِيم یہ افتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم کی طرف سے اثر دیا فتو ہے مَا لَا عَنُ الرَّات وَلَا عُزُونَ سَمِعَتْ وَمَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ جو ہم پڑھ چکے سور سجدہ میں بھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا اُفْیَا لَهُمْ مِن قُلَةِ عَيُن کوئی جان نہیں جانتی اس کے لئے اب لے کیا کیا آنکھوں کی تندر کا سوام رکھا ہوا ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِن مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی مال حاصل کر دیم مال حاصل کر دیم مال حاصل کر دیم دنیاوی اقتدار و حکومت کیا کرنا ہے اس کا آنی جانی شہ ہے آج ہے کل نہیں اور اس سے اللہ کیا مسئولیت پڑھتی ہے ذمہ داری پڑھ جائے گی حساب سکت ہو جائے گی ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لاسکو یہ جین ہے یہ نفع ہے یہ تباری کمائی ہے دعوت الاللہ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے استقامت میں بھی اور یہاں علیدہ بھی اور یہاں اس لیے علیدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے دعوت دائے ہو جائے دعوت کو بھی مجنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کی مطابق نہیں وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاعَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں ایسی شئے جو مصدح مصدح کے ندی اس سے بات شروع کی دریچہ دیلیا کس چاہش قائم کی ادفع باللتیہ احسن تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر وہ تمہیں گالیاں دیں تم دعائیں دو آخر کٹھوڑ دل انسان کا بھی دل کا بھی پسیش جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چاہ کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ چاہ کر رہا ہوں وہ تم پر پتھراؤں کریں تم پھول پیش کرو اس کو نوٹ کر لیجئے اچھی طرح اگلی صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے یہ قامت دین کی جرد و جہد میں دوسرا رخ بھی آئے گا لیکن یہاں دعوت دعوت کے مرحلے پر تو واقعاً مدمت کے بھرشو بن جاؤ نہایت بے ضرر انسان کسی کو تکریم نہ پہنچے جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ السلام کہ تم سامپ کے معنیت ہوشیار اور چوکرنے لیکن فاختہ کے معنیت بے ضرر بنو فاختہ کیسے ضرر تو نہیں پہنچا سکتی نا تم ایسے بے ضرر رہو یہ جیسے فاختہ لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے سامپ جیسے چوکرنہ رہتا ہے ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو تم تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکیں سامپ کے معنیت ہوشیار لیکن فاقتہ کے معنی تو واقعاً دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے دعائیں دیجئے انہیں ان کے لئے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجئے ابو جہل کے لئے اور حضرت عمر کے لئے دعا کر کی ابو حضور نے کے لئے کی یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی کہ بھروں آپ نے کس کس کے لئے دعائیں کی ہوگی اور کس کس کے لئے اللہ تعالی نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی تو یہ ہے دعوت کا مقام تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے سورہ زبر عبادت اللہ کی اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے اسی کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی وہ دوسرے افراد تک جائے گی متعبی ہوگی یہ دعوت تاکہ اب جماعت وجود میں آئے جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھتا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْبُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَلْحَوْتَ عَلِي الْمُلْكَرِ جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی وَمَنْ احْسَرُ قَوْلًا بِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِرَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان آج بشمنی ہے ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بہت گرم جوش انسان آخر انسان ہوتا ہے کوئی شاہ صاحب کی برائی کے اوپر کبر باندے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لئے کوشش ہوئے ایک وقت آئے گا کہ وہ اتیار پر دے گا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَبِّ الْعظِينَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو اور نہیں ہو سکتی یہ بات مگر انہی کو جن میں صبر کا ماددہ ہو پورا ٹھوک ٹھوک کر بھرا ہوا ہو کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَبِّ الْعظِينَ اور نہیں یہ چیزیں ملتی ہیں یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حَبِّ عظیم بڑے نصیبے والا ہیں یہ لفت قرآن مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو اِنَّهُ لَزُو حَبِّ عظیم اس کے ٹھاٹ بات دیکھو اس کی سواری دیکھو اس کا لباس دیکھو اس کے خدم و حجم دیکھو یہ تو بڑا نصیب والا ہے وہ پھر جب وہ دھسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا لیکن حَبِّ عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهَ ثُمْ اَسْتَقَامُوا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعْبِلَا صَالِهًا پھر ادفع باللتیه احسن اس طرح ایسے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَ الزِّنَ عظیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگ نہیں لگے یعنی کبھی غصہ آنے لگے کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا در سے محسوس ہوا فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ فَوْرَنَ اللَّهِ کی پناہ طلب کرلو کہ اللہ تھا اے اللہ مجھے بچا اس سے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ آیت آ چکی ہے سورہ عراف میں وہاں ہوا اضافی نہیں تھا یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ عَنَّهَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاہُ تَعْبُدُونَ فَبِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالْنَهَارِ اور اس کی آیات ہی میں سہے رات بھی اور دن بھی وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ اور سورہ بھی اور چاند بھی لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ دیکھو سیدہ مت کرو نا سورہ کو اور نا چاند کو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ بلکہ سیدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا انکن تم ییہو تابدون اگر تم واقع�에 تے�면 اسی کی مندگی کرتے ہو فَإِنِ استَكْبَرُوا فَالْلَّذِينَ عِندَ ٹرَبِّكَ عُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ فَإِنِ استَكْبَرُوا فَاللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ اگر وہ استقبار کرے فَاللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ تو اے نبی اگر یہ سجدہ مجھے کرنے کو تیار نہیں تکبر کے بدا پر تو وہ فوجوں کی فوجیں جو ہے فرشتوں کی جو میرے پاس ہیں فالنذیرہ ہندہ رب کا جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ تو دن رات اس کے تصمیح میں لگے ہوئے یہ تو سورہ بکڑا کے چونسے رکوبے شروع جائے گیا تھا اور وہ اس تصمیح کے اندر اور ہماری حمد کرنے میں تھکتے نہیں ہیں سجدہ کرنے ومن آیاته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحی الموتا انه ومن آیاته انک ترى ارض خاشعتا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ دبی پڑی ہوئی ہے جب اس کے اندر کوئی رویدگی نہیں کوئی گھاس تک بھی نہیں ہے تو زمین تو نیچے بیٹھی ہوئی ہے فَإِذَا عَلَيْهِ الْمَا جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے تازہ ہو گئی اور ربت اوپر کو ابری مویا کہ زمین ہی میں سے وہ نکل رہی ہے نا گھاس مویا کہ زمین اوپر رہی ہے اوپر ان اللذی احياها لمحی الموتا یقیناً وہ جو جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا انہو عَلَا قُلْ شَئِنْ قَدِير یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے ان اللذین يلحدون فی آیاتنا لا يقفون غلينا افمن يلقا فی النار خیر ام من يأتی آمنن یوم القیامة اعملوا ما شئتم انہو بما تعملون بصیر ان اللذین يلحدون فی آیاتنا لا يقفون علینا جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں تیڑ پرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں افمن يلقا فی النار تو کیا بنا وہ شخص کہ جو آنگ میں جھوم دیا جائے خیرون ام من يأتی آمنن یوم القیامة یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں اعملوا ما شئتم اور ان سے کہا جائے گا کیا جواب جو تم کرنا چاہتے ہو یعنی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجئے ہم بھی اپنا صدور لگائیں گے آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کا جواب ہے اعملوا ما شئتم کرو جو کچھ تم میں کرنا ہے انہو بما تعملون بصیر جو کچھ تم کر رہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس از ذکر کا یہاں پھر نوٹ کر دیجئے قرآن کا ذکر آ رہا تھا اس لیے پر طبعہ از ذکر ہے یاد دیانی یہ تو تمہاری فطرت کے اندر مغفی جو گواہی ہے اسی کو اجالر کرتے تمہارے سامنے لارہی ہے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تمہاری روح میں ہے دبی ہوئی ہے تمہارے ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں تمہاری عدم تمجہی ہے جس کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو وَلَا تَقُرُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلنہ یہ کہ اب یہ قرآن ہم نے اتار کیا ہے تاکہ یہ ذکر ہے جو ان کے پاس آیا ہے اجِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ یہاں پھر آگے محضوف ہے کہ ان کی شامت آئے ہوئی ہے وَإِنَّهُ لَكْتَابٌ عَزِيزٌ نوٹ کر لو یہ بڑی زبردست کتاب ہے بڑی طاقتور کتاب ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ اس کے سامنے سے نہ پیشے سے اس کی میں مثالیں آن کو دیتا آیا ہوں کہ کس طرح یہ اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں اس کے اندر کدھی پیدا نہ کی جا سکے تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ یہ تو اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید حسنی کی طرف سے مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبْلِكِ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبْلِ یہ نبی جو کچھ نہیں کہا گیا آپ کے لئے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے لئے کہا گیا اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ یقیناً آپ کے رب جو ہے وہ مغفرت والا بھی ہے اور بہت سخت صدا دینے والا بھی ہے دردنار صدا دینے والا بھی ہے ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه قرآناً أعجمياً تب پانچ بھی مرتبہ ذکر ہو رہا اگر ہم نے اس قرآن کو عجمی بنایا ہوتا اوپری زبان میں عجمی زبان میں لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي کیا کتاب عجمي زبان میں اور قوم ہے عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء کہہ دیجئے کہ یہ قرآن عربی جو ہم نے نادل کیا ہے کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائیں ان کے حق میں ہدایت بھی ہے شفاء بھی ہے والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرون اور واقعاً جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے سقر ہے وهو عليهم عما اور یہ قرآن ان پر اندھاپا بن چکا ہے یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت کو یہ نہیں دیکھ پا رہے اولائے کہی نادون من مکان بعید انہیں تو ایسے للوائے جیسے کہیں دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے اس کی بات جو ہے انہیں عجیب سی لگتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَا اخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَا اخْتُلِفَ فِيهِ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے تینا ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیشلہ کر دیا جاتا اس کے لیے کہ ہر شئے کے لیے ایک وقت معین ہے ایک عجل معین تھی وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٍ اب یہ من ہو اب وہ اس قرآن کے بارے میں بھی شک و شبہ میں ممتلا ہے پہلے اختلافات ڈالیں اور اب جب ہم نے یہ کتاب بھی دی ہے اس کی مزاحت کرنے کے لیے تو اس کے انبارے بھی شکوک و شبہات میں ممتلا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے نیک وہ اپنے لیے کرتا ہے وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کا جو وبال ہے سارا کا سارا اسی پر آئے گا وَمَا رَبُّكَ بِغَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور نہیں ہے آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم کرنے والا کسی بھی درجے میں اِلَيْهِ وَرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنفَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَا دِيْهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِ قَعْلُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدِ اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِ اِلَيْهِ قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنْ نَا مِنْ شَهِيدِ اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت کا عین کہ قیامت کب آئے گی وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ نُنْسَا اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیت میں حمل وَلَا تَضَعُو وَرْنَا ہی وہ اس کو جنتی ہے مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھئے تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے اسی لئے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی ہے مِنْ اُنْسَا جو بھی ہے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اَنَا شُرَكَائِ اور جب اس دن کے پکارے گا انہیں کہ کہاں ہے بیرے وہ شریک قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنْ نَا مِنْ شَهِيد تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے ارز کر دیا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے یعنی یہ کہ اس وقت وہ بلکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکے گے کہ ہم نے واقعیتاً کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَضَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيص وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ اور گم ہو جائیں گے ان سے ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے وَضَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ 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 مِحِيص اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَسْتَهُ الشَّرُ فَيَعُوسُنْ قَنُوقُ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ خَيْرِ انسان نہیں ٹھکتا ہے خیر مانتے ہوئے اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا اور دولیمت ہے اور مانگے گا وَإِن مَسْتَهُ الشَّرُ اور اگر کہیں اسے تکلیل پہن جائے فَيَعُوسُنْ قَنُوقُ تو بلکل معیوس ہو جاتا ہے اور ناومید ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسْتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٌ وَلَئِنَا ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ بَسْتْهُ اور اگر ہم نے اپنی احمد کا مدہ چکھا لے اس کے بعد کہ اس سے کوئی تکلیف پہنچی تھی لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي تو وہ کہہ گا یہ تو میرا ہے ہی یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا میں نے جتنی بھی مشکلات تھی میں نے بڑے اپنے ناخل تدبیر سے تمام اخدے حل کر لیے وَمَا ذُنُّ سَعْتَ قَعْبَةً یہ بالکل وہی الفاظ ہے کہ جو سورہ کحف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مقالمہ ہوا تھا میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شئے ہے وَلَئِنْ نُجِعْتُ وہاں رُدِق تو ہے یہاں رُجِعْت تو ہے اور اگر مجھے لٹا ہی دیا گیا گویا کہ بالفرض جیسا کہ تم کہتے ہو اگر واقعی تم ہوئی گیا اول تو میرا گمان نہیں ہے یہ دکوسلہ کا معلوم ہوتا ہے مجھے اگر ہوئی گیا اِلَا رَبِّ اِنَّ لِي اِنْ دَهُنَ الْحُسْنَ تو میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھا ہی ہوگی اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازہ ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے عزت دی ہے پیسے دی ہے دولت دی ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پتند آیا ہے تو یہ کہاں چلا جائے گا میرے اندر جو خیر ہے جو میری اندر اللہ تعالی کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالی وہاں بھی مجھے دے گا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَامِلُوهُ تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا جائیں گے ان کافروں کو جو کچھ کی عمل انہوں نے کیے ہوں گے وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِنْ غَلِيظِ اور انہیں لازمًا مدہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھ عذاب کا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآَا بِجَانِبِهِ اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مر جاتا ہے پہلو موڑ لیتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآَا بِجَانِبِهِ اور جب کوئی تکلیف سے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لکھتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ اے نبیل سے کہیے کہ سوچو تھوڑی دیر کے لئے فرض کرلو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہو ممکان تو ہے نب ایک فیصد دو فیصد تین فیصد کسی درجہ میں تو ممکان ہے ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ اور پھر تم نے اس کا کفر کیا مَنْ أَضَلُ مِنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندہ زندہ کے اندر جا پڑا ہے یعنی سوچو ذرا ہور کرو جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے دو دو کر کے اکیلے اکیلے دو دو مل کر گفتگو کرو سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آثار ہے کوئی ان کے اندر کوئی کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو چاریس ورس تمہارے درمیان بسر کی ہے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یکف بربک انہو علا کل شیئن شہید سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی یہ پوری کائنات جو ہے آسمان وزمین آفاق وفی انفسہم ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے مبرکن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوزن کی طرف کہ جو آج قرآن آئے اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ یوں سمجھ یہ کہ یہ سائنس کی دیولپمنٹ دو سو برس کا ہے معاملہ اور اس میں بھی ایکسپلوزن ہوا ہے یہ تو ہافی سینٹری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے اسی کے اندر ہوا ہے اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ موجزہ ہے سب سے اہم پہلو یہ ہے تو میں نے جو تعریفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے تو میں نے ارس کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں کس کس پہلو سے قرآن موجزہ ہے ہم اس کا احصار نہیں کر سکتے لیکن گوٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا موجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی عدبیت اپنی فساہت اپنی بلاغت باقی یہ کہ نہ بھی سائنسی معلومات تھی ان کے پاس دوسرے یہ کہ جو فنومن آف دی نیچر ہے قرآن میں جو آسمان زمین دیکھو اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا اپنی ننگی آنک سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی دیکھ رہا تھا لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے آج انسان دیکھ رہا ہے مایکروسکوپس کی مدد سے الیکٹرونک مایکروسکوپس ہیں آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے تو گویا کہ وہ آیات الہیہ جو قرآن مجید میں جن کے ذریعے اشارے کر دیئے گئے ان کو جو چودہ سو برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا وہ زمین و آسمان کا فرق ہے اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے اس میں اگرچہ ابھی کچھ اس سے رہ گئے ہیں لیکن بہت سے پہلون ہے جو وعدے ہو رہے ہیں اور روزانہ کوئی شکل ایسی آتی ہے جس سے کہ انسان سی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محلت کی جائے کوشش کی جائے اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں بطالہ کرتا ان سائنسز کا ان کے حوالے سے پھر وہ کمپلیٹ اسٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے بابین اور پھر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہاں قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ مجاگر ہو کر نوشن ہو کر جیسا کہ میں نے آپ سے اس کی علقہ کب علقہ کہاں سے لے آئے اب یہ علقہ فائدہ فائدہ اس سے ہے تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں یا تمام اجرام سماویہ قَقُلُّن فی فَلَقِيَسْمَحُونَ یہ جتنے آج معلوم ہیں یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا کئی دور آئے ہیں پہلے انسان سمجھ کرتا زمین ساکھنے سورج چلتا ہے پھر سوچا کہ نہیں نہیں یہ تو سورج ساکھنے زمین چلتی ہے آج ہمیں معلوم ہے کوئش ہے ہی نہیں سکوم وحال ہے قدرت کے کار خانے میں کوئی ذرہ بھی جو ہے اندر جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے وہ نیوٹرونز جو ہیں وہ کس طریقے سے چکر نگا رہے ہیں بیتابانا حرکت ہی حرکت ہے تو اس اعتبار سے قرآن مجید بیدیر سائنس اقتشاپات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ کی آج رہے ہیں البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں ہے افساف مان لو جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کلوں میں نند ربنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کس قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے جو حقیقت منکشف ہوگی وہ این ان الفاظ میں صحیح صحیح فٹ ہو جائے گی اگرچہ ابھی ہم اس کی مداہت نہیں سمجھ سکتے تو جہاں تکلف نہ کیا جائے تسنو نہ کیا جائے چینستان نہ کی جائے یہ نہ کیا جائے یہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہو تو ان کو بہرحال استعمال میں لائے جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرحل کیا جائے اب دیکھیں یہ لفظ جو آیا ہے سنوری ہن اب سین جب آتا ہے سہلِ مزارے پر تو مستقبل کی بات بن جاتا ہے مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں اور ضائع بات ہے سائنس جو ہے وہ سٹیڈی کر رہی ہے خلا کو ایسپلور کر رہی ہے اور سمندروں میں ایسپلوریشن ہو رہی ہے آرکٹک اور انٹارٹن کے ایسپلوریشن کہاں کہاں انسان پہنچا ہے کیسے جان جوکوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا سنوریہم آیاتنا فی لعفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی مزید واضح ہوتی جائے گی مزید اجاغر ہوتی جائے گی قرآن حق ہے کیا کافی نہیں ہے یہ بات کے لئے رکھ کے لئے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے ہر قائدات کی ہر شئے اس کے نگاہوں کے سامنے ہے لیکن آج سے چودہ سو ورس پہلے وہ انہی الفاظ جو اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں سمجھیں کس کی آتی ہیں آگاہ ہو جائے یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے آگاہ ہو جائے وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں